السلام علیکم اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں میں نے وچن کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا میرے پاس اکثر یہ سوالات آتے ہیں ان بچوں کے جنہوں نے ابھی انٹر کیا ہے کہ ہم کیا کریں انٹر انہوں نے سائنس سے کیا ہوتا ہے یا تو انجننگ یا فروپری میڈیکل اس کے بعد ان کو انجننگ کالیج میں داخلہ نہیں ملتا اور جنہوں نے میڈیکل میں کیا ہے ان کو میڈیکل کالیج میں نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ان کی زندگی میں کچھ نہیں رہا لیکن ایسا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بس وزن نہیں ہے ان کو صرف دو راستے دے دئیے گئے تھے اور اس دو راستوں کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے کہ بس صرف میڈیکل یا انجننگ دنیا میں صرف یہ دو چیزیں ہی تھیں کہ جس کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یا تو ہم انجنئر بنیں گے یا ڈاکٹر لیکن جب میڈیکل کالیج میں انجننگ کالیج میں داخلہ نہیں ملا تو ان کو ایسا لگا کہ اب شاید دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے صرف اس دنیا میں ڈاکٹر انجنئر ہی کامیاب نہیں ہے اس کے علامہ بے شمار ہزاروں پیشے ایسے ہیں جس میں آپ داخل ہو کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو انجننگ کالیج میں داخلہ نہیں ملا تو آپ کے پاس جو آپشن ہیں نمبر ایک آپ بزنس ایڈمسیشن میں بی بی اے کر سکتے ہیں جس طرح آپ انجننگ کی چار سال کی آپ تعلیم حاصل کر سکتے تھے اس طرح آپ بزنس ایڈمسیشن کی چار سالہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ وقالت کا پیشہ اب بہت مہدبر ہے اس وقت وکیلوں کی شریف ضرورت ہے ججیز نہیں ہیں عدالتوں کے اندر ججیز کی ضرورت ہے اچھے لیگل کنسلٹنٹ نہیں ہیں لیگل کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں آپ وہ بھی اب پانچ سال کا پروگرام ہے اس کے علاوہ ادر سائنسز کے اندر آپ ماسٹرز کر کے ایمفل کر سکتے ہیں اور اپنی ایک الگ سے ایک فیلڈ بنا سکتے ہیں کوئی فیلڈ کسی انسان کو کامیاب نہیں بناتی اصل میں وہ انسان ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں کامیابی حاصل کرتا ہے اصل وہ انسان ہے وہ جس فیلڈ میں ہوگا اس میں کمال حاصل کر سکتا ہے اصل انسان ہے فیلڈ نہیں ہے یہ صرف یاد رکھنے کی بات ہے جس فیلڈ کو آپ اپنائیں اس میں آپ نام اور کامال حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے فیلڈ پر نہیں تینکیو